بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمازوں کو بھی مکمل نہیں کر سکے گی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ مجھے اب شرم آتی ہے کہ اس سے بھی کم کرواؤں چنانچہ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتلایا کہ جو شخص ان پانچ نمازوں کو پورا کرے گا اللہ رب العزت اس کو پچاس نمازوں کو ثواب دیں گے اس کو پچاس نمازوں کا عجر دیں گے اب علماء نے بتلایا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ضرور ہیں اللہ رب العزت کی ہر کام کے اندر ہزاروں ہزاروں حکمتیں ہیں ہمیں کچھ حکمتیں معلوم ہیں وہ کونسی حکمتیں ہیں ایسے کرتے ہیں ایک سکولر آیا ہے ان کا سوال سن کے پھر واپس آتے ہیں ان حکمتوں کی طرف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم علیہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا اتنا اچھا پر ہوگا ہم ہوتا ہے سب لوگ بڑے خوش ہو کر دیکھتے ہیں ان میں میں بھی شامل ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے وے اور اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص نسا اتنا اچھا آپ مضوع پر بات کر رہے تھے میں نے آپ کو ڈسٹر پی ہے کوئی بات نہیں سوالات جتنی بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں واپس موزو کیوں پر آئیں میں نے پوچھنا تھا یہ لوگ جو یہ فیروزہ ہوتا ہے پتھر ہے انگوٹھی میں ڈالتے ہیں جی تو یہ اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو سوٹ کر جاتا ہے کہ کئی کہتے ہیں نہیں کرتا یا جو بھی ہے اس کے مطلق بھی بتائیں اور ایک دوسری بات ہے آپ کی اتنا اچھا مہینہ ہے اور آپ بھی نہ پڑھ کر سنائیں ہمیں کاش کہ میرا اچھا آواز ہوتا میرا آواز کوئی اتنا اچھا نہیں ہے نہیں کبھی ہو ہی نہیں سکتا جی چلو دیکھیں آواز بہت اچھی ہوگی انشاءاللہ اگر وقت میلا آخیر میں تو کوشش کر لیں گے سیسٹر آپ کدھر سے فون کر رہے ہیں جی میں آپ کو بہتر برلے سے کرتی ہوں بس ٹھیک ہے انشاءاللہ برلے سے برن لے سے تو میں اگلی کالوں کی درست جاتی ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی آواز اب آ رہی ہے آپ کو بہترین کر رہے ہیں میں آمنا بہترین ہوں برمیگم سے ٹھیک ہے آپ پہلے سے پہلے آپ کو اور آپ سب کی ٹیم کو عمران ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میرا سوال یہ ہے آپ میں ریکوست ہے کیا آپ دعا سکتے ہیں کوئی مستحف دعا بچوں کی تعلیم و طریقات کے لئے دینی اور دینی دوبارہ آپ آہستہ بات کریں دوبارہ فرمائیں کیا کہہ رہی تھے آواز نہیں آئی پوری دلیکی سے میں یہ ریکوست کہا چاہتی ہوں کہ آپ کوئی مستحف دعا بتا سکتے ہیں بچوں کی تعلیم اور تربیت کیلئے یعنی میں آپ کو کوئی دعا بتلا سکتا ہوں تاکہ ان کی تعلیم اور تربیت اچھی ہو یہ آپ پوچھ رہے ہیں ٹھیک انشاءاللہ بس ٹھیک انشاءاللہ ضرور میں ضرور انشاءاللہ آپ سنتے رہیں اور ضرور اس کی طرف میں اشارہ کروں گا اگلے کالر کی طرف جاتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بولو آپ کی آواز آ رہی ہے میں بات کروں مل سب سے جی آپ کی آواز آ رہی ہے میں بات کر رہا ہوں آپ کی آواز آ رہی ہے ایسے کرتے ہیں دوسرے کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ربی آپ نمازوں کے اوقات کے حوالے سے اب یہ گرتبو فرما رہے تھے کچھ اضافی بیان کرتے ہیں قرآن میں تو اس سے تین اوقات کا ذریعہ ہے پاکہ میں صلاة علیہ وبرکاتہ علیہ وبرکاتہ علیہ وبرکاتہ اس کے مقابلے میں آیات پیش کرتے ہیں حمدہ ربی کا آپ اس پر گرتبو فرمائیں کہ اگر نمازوں کے اوقات اگر قرآن میں تین ہیں تو ہم پانچ کیوں پڑھتے ہیں اور سورہ تاہا سے جو ہم پانچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس پر یہ اطراز بیش کیا جاتا ہے یہاں پر لفظ سب پر استعمال ہوا ہے یہاں پر صلاة کا لفظ نہیں ہے تو کیا اوقات پانچ ہیں دو دو اکٹھی کر کے ہم پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا علمیہ ہے اگر علماء اس پر گفتگو فرمائیں جو ملاد شریف کے حوالے سے حاجی صاحب اگر ملاد بناتے تھے تو کس طرح بناتے تھے ٹھیک ہے ایسا آپ نے نام نہیں بتلایا اچھا آپ نے فون رکھ دیا جس انداز کے اندر آپ نے سوال کیا پتہ لگتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ عالم ہیں ہو بھی سکتا ہے آپ مفتی حضرات ہیں اور اچھا ہے کہ ہمیں ایک قسم کی خوشی ہوتی ہے کہ علماء بھی ہمارے اس پروگرام کو سنتے ہیں مفتیان حضرات بھی سنتے ہیں اور پھر اس کے اندر ڈسکسنز کے اندر شامل ہوتی ہیں تو مو سوالکم اچھا ہے آپ نے نماز کے اوقات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے تو عرض کر رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پچاس سے پانچ نمازیں ہوئیں ایک حکمت تو اللہ رب العزت بتلانا چاہتے ہیں کہ امت کی اوپر میں کتنا رحم کرتا ہوں کہ پچاس بھی اللہ رب العزت فرض کر سکتے تھے لیکن اس امت کے ساتھ خاص پیار حکمت کے خاص رحم اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کو کم کرواتے رہے کم کرواتے رہے کم حالانکہ پہلے تو حکم ہوا تھا پچاس اللہ رب العزت کی طرح سے لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست تھی اس لئے کم ہوتے 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 تو یہ ایک تو اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا مرتبہ بتلانا تھا کہ آپ کا اتنا مرتبہ ہے کہ آپ کے درخواست کی اوپر اللہ رب العزت نے یہ پچاس سے پانچ کر دیئے تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ دوسرا خاص امت کی اوپر جو شفقت کہ پچاس تو میں نے کی تھی لیکن اس امت کی اوپر شفقت کرتے ہوئے پانچ کر دوں تیسرا یہ کہ اس امت کے ساتھ خاص رحم اور خاص پیار کہ پانچ پڑھو گے لیکن پچاس کا سوال ہوگا تین باتیں اور علماء نے ایک دوسری چیز یہاں یہ بھی فرمائی اور وہ یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت پانچ ویسے تو اللہ رب العزت ہر کام کر سکتے ہیں ہر چیز کی اوپر پورے طور پر قادر ہیں اللہ رب العزت اگر پانچ دے دیتے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانچوں پانچ جو ہیں وہ نیچے لے آتے زمین کی اوپر اور واپس آ کر وہ پانچوں کا حکم دے دیتے لیکن پچاس دیئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پانچیں اسمان کی اوپر اور پھر واپس آئے اللہ کی ملاقات پھر دوبارہ ہوئی پھر اگلی مرتبہ کچھ کم ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوکے پھر واپس آئے اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات ہوئی پھر واپس گئے پھر ملاقات ہوئی پھر واپس گئے پھر ملاقاتی ہوئی تو یہ اپنے نبی کے ساتھ خاص پیار ہے کیونکہ اپنے نبی کو واپس بھیج کر واپس بلانا واپس پیار واپس ملاقات بار بار ملاقاتیں یہ اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خاص پیار ہے اس پیار کا جو انداز ہے وہ انداز اختیار فرما رہے تھے اور وہ پیار اپنا بتلا رہے تھے کہ میں بار بار تیرے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے ہیں کالنگ کچھ آئی ہوئی ہے ان کالوں کی طرف جاتی ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واریکم السلام میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ڈریونگ ٹیسٹ کے لیے کون سی آیت پڑھنی چاہیے میں فون رکھوں گی تو بعد میں بتانا پلیز کیوں کہ میں نے ٹی وی کباز بند کی ہوئے ٹھیک انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں اور کوشش کریں گے کہ اس کا بھی جواب دیں گے اگلے کالوں کی طرف جاتی ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی جو کال ہے وہ گر گئی ہے سب سے پہلے ایسا کروں گا کہ اپنی جو مسجد کا نمبر میں نے وعدہ کیا تھا کہ مسجد کا نمبر دوں گا وہ نمبر لکھ دیتا ہوں اگر کسی کو وہاں کال کرنا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں سال کے دوران عشاء کی نماز کا وقت بدلتا رہتا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد وہاں میں بھی ہوتا ہوں کچھ اور علماء بھی ہوتے ہیں تو کسی کو کال کرنا ہے تو وہ بریڈفورڈ کا نمبر ہے 01274 دوبارہ عرض کر دوں 01274 668343 یہ مسجد ابوبکر بریڈفورڈ کے اندر ہوتی ہے تو اگر الفرز کوئی پرائیویٹ مسئلہ وغیرہ ہے آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں سب سے پہلے سوال یہ ہوا تھا تحجد کے بارے میں کہ تحجد کے اندر خاصتاً سجدے کے اندر اگر ہم دعا کرنا چاہتے ہیں تو آیا اس طرح دعا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں اور اس کا انداز کیا ہے اور پھر تحجد کی رکاتوں کے بارے میں آپ نے پوچھا تو تحجد کی نماز کے اندر یا اور کوئی نفل نماز ہو اس کے جو سجدے کے اندر اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ دعا کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ عربی کے اندر دعا ہو نمبر ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ دعا وہ دعائیں ہوں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوں اپنے طور پر اگر ہم نے دعائیں شروع کر دی تو یہ مناسب نہیں ہے اور اگر کسی اور زبان کے اندر دعائیں کی وہ بھی مناسب نہیں اسے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے تو وہ دعائیں جو قرآن سے یا احادیث مبارکہ سے ثابت ہوں وہ دعائیں آپ کر سکتے ہیں تو مثال کے طور پر اور اس کا طریقہ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فرمایا اقرب ما یکون العابد کہ سب سے زیادہ قریب انسان اللہ کے اس وقت ہوتا ہے جس وقت وہ سجدے کے اندر ہو سجدے کی حالت یہ انسان کی سب سے زیادہ قریب حالت ہے اللہ رب العزت کے ساتھ تو چنانچہ اس وقت اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے اندر جب نماز پڑھا کرتے تھے تحجد کی تو اس وقت سجدے کے اندر آپ دعا کیا کرتے تھے تو مثال کے طور پر آپ اس طرح ابھی سجدے کے اندر جا کر سجدے کی جو تسبیح ہے سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا آپ کی مرضی ہے تین مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں یہ تسبیح یہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ یعنی تاک عدد جو ہے یہ صحیح ہے کہ تاک عدد کے اندر آپ پڑھتے رہیں لیکن اس کے بعد اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب النار ربنا ولمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا وہاں سجدے کے اندر ہے یہ پوری وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسْرِينَ یہ جو دعائیں ہیں آپ سجدے کے اندر کر سکتے ہیں اور پھر واپس اٹھ کر اپنے جلسے کے اندر بیٹھ کر پھر اس کے بعد سجدے کے اندر جا کر سجدے کے تشبیح کے بعد آپ یہ دعائیں کر سکتے ہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں بلکہ رکو کے اندر بھی کر سکتے ہیں تو تحجد کے اندر یا کسی اور نفل کے اندر آپ کر سکتے ہیں یہ دعائیں ہیں یہ جو احادیث مبارکہ سے یا قرآن کریم سے جو ثابت ہیں باقی آپ نے سوال کا جو دوسرا حصہ کیا کہ تحجد کی کتنے رکاتیں ہیں تو بہن تحجد یہ دو دو رکاتوں کے اندر آپ دو رکاتیں بھی پڑھ سکتے ہیں چار رکاتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کی مرضی ہے دو 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 کرتے چھے رکاتیں بھی پڑھ سکتے ہیں آٹھ رکاتیں بھی پڑھ سکتے ہیں دس رکاتیں بار رکاتیں تک تو جتنے اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے ہوئے جتنا آپ کی اوپر یعنی آپ کی حمد ہو آپ اتنا پڑھ سکتے ہیں اور خاصتاً نماز کے اندر ایک بات ضرور یاد رکھیں اور وہ یہ ہے کہ رکعتوں کو اور جو باقی رکوع اور سجود ہے جتنی لمبی اس کو کر کے پڑھیں گے اتنا زیادہ بہتر ہے تو ایک رکعت کو آپ نے لمبا پڑھ لیا اور اس کے اندر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت یا کچھ صورتیں پڑھی ہیں اور اس کے بعد آپ رکوع کے اندر گئے ہیں آپ نے تسبیح بہت ساری مرتبہ پڑھ لی اور پھر اس کے اندر آپ نے کوئی دعائیں بھی پڑھ لی اور پھر کھڑے کھڑے قومہ کے اندر بھی آپ نے کوئی تسبیحات پڑھ لی اور پھر اسی طرح سجدے کے اندر آپ نے لمبا سجدہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سنت وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اتنا لمبا قیام فرماتے اتنا لمبا یعنی تاجد کے اندر اتنا لمبا کھڑے ہوتے کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جو ہیں وہ ورم کر دیتے کھڑے ہونے کی وجہ سے اور پھر آپ رکوع کے اندر چلے جاتے اور رکوع بھی بہت لمبا کر لیتے اور پھر سجدے کے اندر جاتے فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ یہ جو چار رکعتیں پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی ان کے لمبائی کے بارے میں اور ان کے خوبصورتیں کے بارے میں آپ سوال ہی نہ کرو تو تحجد کے اندر ایک تو یہ ہے کہ انسان لمبی لمبی رکعتیں پڑے اور دوسرا انداز یہ ہے کہ چھوٹی رکعتیں پڑے لیکن زیادہ پڑے وہ آپ کی مرضی جیسے آپ کو میسر ہو آپ کا مقصد ہے اللہ رب العزت کو رازی کرنا یہ مقصد ہے اللہ رب العزت کو رازی کرنا اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جتنا پکہ اخلاص آپ کو ہوگا اتنا اللہ رب العزت آپ سے خوش ہوں گے تو یہ ہوا وہ جو بہن تھی انہوں نے سوال کیا تھا اس کے بعد سوال لندن سے عیسالِ ثواب کے بارے میں ایک سسٹر نے کیا اور وہ سوال یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کے جو شہر ہیں وہ دنیا سے رخشت ہو گئے ہیں تو ان کے لئے میں کیا عیسالِ ثواب کروں میں کیا ان کے لئے دعا کر سکتی ہوں تو دعائیں تو بہت ساری ہیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو بھی نیک عمل آپ کریں آپ اس کو عیسال کر سکتے ہیں عیسال کا مطلب بھیج سکتے ہیں اس ثواب کو بھیج سکتے ہیں آپ چاہے قرآنِ کریم کی تلاوت کریں اور تلاوت کرنے کے بعد یا اللہ یہ جو میں نے قرآنِ کریم کی تلاوت کی ہے چاہے تھوڑی کی ہے چاہے زیادہ کی ہے ایک صورت پڑی ہے یہ پورا قرآنِ کریم آپ نے ختم کیا ہے یا اللہ جو کچھ بھی میں نے تلاوت کی ہے یا اللہ اس کا ثواب میرے شہر کو بیج دے آپ اس طرح کہہ سکتی ہیں آپ کوئی صدقہ خیرات کر لیں چاہے کسی مسجد کی اوپر کسی مدرسے کی اوپر چاہے غوربا فقراء کیا آپ نے مدد کی کسی انداز کے اندر بھی آپ نے کوئی بھی صدقہ کیا وہ صدقہ کرنے کے بعد یا اللہ یہ جو میں نے صدقہ کیا ہے اس کا ثواب میرے شہر کو یا میرے بھائی کو بہن کو میرے بزرگوں کو ان کو بھیج دیں آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں تو ایک تو قرآنِ کریم کی تلاوت اسی طرح آپ صدقہ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی نیک کام کوئی بھی نیک کام آپ کریں آپ ویسے دعا بھی کر سکتے ہیں اور دعا کے اندر قرآنِ کریم کے اندر یہ دعا آئی ہے اور قرآنِ کریم کی جو دعائیں ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں وہ بہترین کی بہترین دعائیں ہیں ان میں سے جو بھی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہ ہو اور کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم صرف یہ آپ کے لئے جواب نہیں بلکہ جتنے بھی سامعین ہیں یہ ناظرین ہیں ان کے لئے ہے کہ اپنی بزرگوں کے لئے اپنے اشداروں کے لئے کم از کم کم از کم ایک مرتبہ سورت فاتحہ پڑھ کے اور کچھ تین مرتبہ دروشری پڑھ کے تین مرتبہ سورت اخلاص پڑھ کے اس کو بھیج دیا کریں حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح حدیث کے اندر فرمائے افضل الدعاء الحمدللہ و افضل الذکر لا الہ الا اللہ سب سے بہترین دعا الحمدللہ اور سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے تو اس لئے اگر آپ الحمدل شریف والی دعا یہ دعا ہے اس کو آپ دعا کر لیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی ومدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولد دعا اللین آمین یہ دعا ہو گئی یا اللہ اس کا ثواب میرے بزرگوں کو بھائی کو بہن کو دادا کو نانی کو جس کو بھی یا اللہ ان کو ثواب پہنچا دیں اور اگر آپ اس طرح بھی کرنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ جتنے بھی مؤمنین آج تک گزر چکے ہیں یا اللہ ان تمام مؤمنین کو یہ دو اس کا ثواب پہنچا دیں اللہ رب العزت کی یہاں کچھ کمی نہیں ہے اللہ رب العزت ان تمام کے تمام کو پہنچا سکتے ہیں تو اس لئے یہ بھی کر سکتے ہیں سورت اخلاص جو ہے قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو وان احد حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص سورت اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو تہائی قرآن کریم کا ثواب نصیب فرماتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ سورت اخلاص کو تین مرتبہ پڑھ لے تو ایک تہائی کا ایک تہائی کا تیسری مرتبہ پڑھیں گے تو گویا تین مرتبہ پڑھنے سے آپ کو قرآن کریم کے ثواب ملا تو آپ اس وقت اس کو بھی اس سالے ثواب کر سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو میں نے تلاوت کی ہے سورت اخلاص کی یا اللہ اس کو ہمارے جو مرہومین ہیں ان تک پہنچا دو تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے دعا کے بارے میں برمیگام سے ایک سیسٹر ہے انہیں نے کہا کہ ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کچھ نہ کچھ بتلائیں کہ کونسی ہم دعائیں کریں تو سب سے پہلے چیز تو میں یہ ہے آپ کہوں کہوں گا کہ والدین کی جو دعا ہوتی ہے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے والدین کی دعا ماں کی اور باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے اللہ رب العزت کی یہاں ضرور قبول ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ ان کے لیے خود دعائیں کریں اور دوسرا طریقہ یہ اختیار کریں کہ جو وقت قبولیت ہے جو قبولیت کا وقت ہے آپ وقت قبولیت کو اختیار کریں مثال کے لئے پر تحجد کا وقت یہ بھی قبولیت کا وقت ہے اسی طرح نماز نماز فرض جو نماز ہے فرض نماز کے بعد وہ بھی قبولیت کا وقت ہے ان قبولیت کے اوقات کو آپ اختیار کریں اور اس کے اندر آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں اور ایک بات یہ بھی بے عرض کرتے جاؤں بعض لوگ خاص دعائیں خاص موقعوں کے لئے پوچھتے ہیں آپ یہ یاد رکھا کہ اللہ رب العزت آپ کی زبان خوب جانتے ہیں آپ سے بہتر جانتے ہیں چاہے وہ اردو ہو عربی ہو انگلش ہو جو بھی زبان ہو اللہ رب العزت تمہاری زبان تو ان سے بہتر ان سے بہتر جانتے ہیں تو لہٰذا آپ اپنی زبان کے اندر اپنے طور پر جس درد دل کے ساتھ جس اخلاص کے ساتھ آپ یہ دعا کریں گے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے تو آپ درد دل کے ساتھ ان کے لئے اپنی زبان کے اندر اور جو قبولیت کے اوقات ہیں ان قبولیت کے اوقات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ضرور ان کے لئے دعا کرتے رہیں یہ سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے اس کے بعد سیسٹر نے سوال کیا تھا کہ درائیونگ ٹیسٹ ہے اس کے لئے کونسی چیز پڑھیں تو ان چیزوں کے لئے میں عام طور پر یہ کہا کرتا ہوں کہ صبح کی نماز کے بعد آپ صورت یاسین کی تلاوت کریں اور اس کی وجہ حدیث پاک کے اندر کیونکہ ہر چیز کے اپنے دلیل ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے فرمائے جو شخص صورت یاسین کی تلاوت کرتا ہے دن کے ابتدائے حصے کے اندر تو اللہ رب العزت اس کے اہم اہم جو کام ہیں ان تمام کو مکمل کر دیتے ہیں ان تمام کو اللہ رب العزت مکمل کر دیتے ہیں ان کے مکمل کرنے کے اندر اللہ رب العزت اس کی مدد کر دیتے ہیں تو چنانچہ اب آپ کے لئے اس دن آپ کا ٹیس پاس ہونا یا آپ کا ویزا لگنا یا جو بھی آپ کے اہم کام ہیں وہ آپ کے لئے اہم ہیں اور جب آپ کے لئے اہم ہیں تو اللہ رب العزت ان کے اندر آپ کی مدد ضرور کریں گے تو اس لئے صورت یاسین جو ہے ان اوقات کے اندر یا ان حالات کے اندر پڑھنا بہت بے حد مفید ہوتا ہے اس کے بعد سوال انہیں نساتھیوں نے کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کا وقت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر یعنی رب العزت کی مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے اور مسلمان کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے اندر تشریف لانے سے بہتر اور خوشی کا موقع اور کوئی ہے ہی نہیں یہی سب سے بہتر اور سب سے خوشی کا موقع ہے اور جس مسلمان کو اس موقع کی اوپر خوشی نہ ہو اس کے ایمان کے اندر شک ہے کہ اس کا ایمان ہے بھی یا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یہ خوشی کا باعث صرف مسلمانوں کیلئے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوق کیلئے تمام انسانوں کیلئے ایسے کرتے ہیں ایک کول کی طرف جاتے ہیں پھر اس سوال کو پورا کرتے ہیں یہ سائل جو ہے کب سے لائن کی اوپر کھڑے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا مجھے ایک سوال کرنا تھا میں اسلم بولا ہوں ریڈنگ سے ریڈنگ سے اسلم بھائی اچھا ٹھیک ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنا روٹین میں جو سویرے نماز کے بعد میں میں اکثر پڑھتا ہوں جو جو بھی پڑھتا ہوں اس میں قول اللہ کو میں ایسے پڑھتا ہوں اس میں کوئی حرق تو نہیں ہے یہ بعض احادیث میں بعض روایت میں اس طرح آیا ہوا ہے جس طرح آپ کہتے ہیں ویسے قول اللہ حد قرآن کریم کے اندر تو اس طرح کی صورت ہے لیکن جیسے آپ نے یہ بتلایا اگر آپ کول رکھ دیں تو دوسرے کولوں کو بھی موقع مل سکتا ہے تو اصل میں جو صورت اخلاص جو میں عرض کر رہا تھا وہ تو جیسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد لیکن جیسے آپ نے تلاوت کیا ہے اس طرح بعض روایت میں آیا ہے تو آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر بہتر طریقہ وہی ہے کہ جو قرآن کریم کا انداز ہے کیونکہ قرآن کریم کے انداز سے بہتر اور کوئی انداز ہے ہی نہیں تو اس لیے آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں چونکہ احدیث سے مروی ہے لیکن یہ قرآن کریم سے مروی ہے اس طرح تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری صرف مسلمانوں کے لیے ہی خوشی کا باعث نہیں ہے بلکہ تمام کے تمام مخلوق تمام کے تمام مخلوق کے لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تمام عالم کے لیے تمام عالم کے لیے تمام جہانوں کے لیے عالمین تمام جہانوں کے لیے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا اور میں تو عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقشے قدم کی اوپر چلتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت کی وجہ سے آج ہم انسانوں جیسے رہ رہے ہیں ورنہ ہمیں انسانیت پتہ ہی نہیں تھی اور صرف سادی نے خوب کہا ہے کہ بعد از خدا تو یہ قصہ مختصر اللہ رب العزت کی ذات کے بعد قصہ مختصر ہے کہ مخلوق کے اندر تمام مخلوق کے اندر سب سے اونچہ درجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آپ کو پوچھا گیا کہ آپ منڈے کے دن یعنی سموار کے دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس کے اندر میں پیدا ہوا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ میرے خوشی یہ میرے خوشی کا دن ہے اور اس خوشی کا انداز میرا یہ ہے کہ میں اس دن روزہ رکھا کرتا ہوں اسی وجہ کے آپ دیکھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا انداز اور اختیار کس طرح کرنا ہے فرمایا کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ جو یہود وہاں رہا کرتے تھے تو یہود وہ روزہ رکھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے یہ میسیج پوچھوایا کہ یہ روزہ اس دن کیوں رکھ رہے ہیں محرم کے دن محرم کی دستاریخ کو یہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں تو صحابہ اکرام نے ان سے پوچھ کر واپس آئے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس دن روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون سے اور پانی سے نجات نصیب کی تو اس کی خوشی کے اندر یہ روزہ رکھ رہے ہیں مطلب جب خوشی کا موقع آوے تو اس وقت عبادات کے اندر انسان اپنے آپ کو عبادات کے اندر انسان اپنے آپ کو مشغول کر دے انسان عبادات کے اندر کیونکہ اسلام نے ہمیں خوشی کا موقع بھی بتلایا ہے خوشی کا موقع بھی اور غمی کے موقع اور خوشی کے موقع کے اوپر ہمیں یہ بتلایا ہے کہ خوشی کے موقع کے اوپر اب عبادات کیا کرو تو فرمایا اس دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر وہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں دو دن روزہ رکھوں گا مطلب خوشی کا موقع ہے تو میں روزہ رکھوں گا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ خوشی کی موقع کی اوپر آپ جو ہیں عبادات کے اندر شامل ہوا کریں اس کی اوپر آج کا سیشن جو ہے وہ ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کی اوپر استقامت نصیب فرماوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا عشق سچی محبت نصیب فرماوے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے نقشہ قدم کی اوپر اپنی پوری زندگی چلنی کی توفیق نصیب فرماوے اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رضا مندی نصیب فرماوے اسی کے اوپر اختدام کرتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی